اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو دیلی پوٹس کچن آج میں بنا رہی ہوں بہت سمپل اور ایزی گرین چکن کرہائی بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزیدار تیار ہو جاتی ہے تو جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے یہاں پہ انگریڈینٹس منشن کر دی ہیں آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر دیجئے گا تو اس کے لئے جو انگریڈینٹس چاہی ہیں اس میں میں نے یہاں پر دیا ہے چکن دیا ہے میں نے آدھا کلو یہ میں ہی فریز ہوئی بھی چکن ہے تو اس لئے جو ہے وہ ایسی نظر آ رہی ہے اور میں نے اس میں لیا ہے ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ون کپ میں نے یہاں پہ دہی دیا چار سے پانچ میں نے ہری مرچے لی ہیں اور یہاں میں نے لیا ہے دھنیا اور پدینہ ان دونوں کو میں نے دھوک کے ساف کر کے رکھ لیا ہے یہ میں نے جولینز کٹ لیتی جنجر کی اور ہری مرچیں بیچ سے کٹ کر لیتی اور یہاں میرے پاس مسالیں ہیں اس میں ہیں ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر مطلب کھوٹی بھی ہیں اور ون ٹیبل سپون زیرہ اور نمک خزبے دائی کا اور میں نے یہاں پانچ سابت لال مرچے لے لی ہیں تین میرے پاس سب سے پہلے یہ پیاز ہیں میڈیم سائز کی ان کو ہم سب سے پہلے بوائل کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ جب تک بوائل ہو رہی ہیں تب تک ہم اپنا جو دہی والا پیستہ وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے جگ میں دہی رال لی ہے اور اس میں میں شامل کروں گی ہرہ دنیا اور پودینہ جو میں نے کٹ کے رکھا تھا یہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے اور میں اس میں شامل کر دوں گی ساری ہری مرچے جو ہم نے نہیں تھی چار پانچ اور بس اب ہمیں کا پیستہ خیار کر لیں گے اور یہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے یہ ریڈی ہے بلکل اب ہماری پیاز جو ہیں یہ بھی بوائل ہو گئی ہیں ان کو بھی میں گرائنڈ کر لوں گی ان کا بھی پیستہ بنالیں گے اگر تھوڑی سی ضرورت پڑے تو ہم ون ٹیبل سپون پانی بھی سمیٹ کر سکتے ہیں اور یہ پیاز کا پیست میرا بلکل ریڈی ہے اب چلتے ہیں یہاں میں نے پین کو پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنے چھوڑ دیا تھا اب میں اس میں اوائل شامل کر رہی ہوں اوائل میں نے یہاں پر لیا ہے 3-4 ٹیبل سپون یا 5 ٹیبل سپون ہو گئے ہوں گے میکسیموم میں نے انداز سے ڈال دیا تھا اب سب سے پہلے میں اس میں زیرا ایٹ کروں گی اور سابت لال مرچیں ایٹ کروں گی ان کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ زیرا براؤن کر لیں گے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہی کرنا ہے اور بس اس سٹیج پر اب میں اس میں جنجر اور گارلک پیسٹ جال دوں گی ان کو بھی میکس کر لیں گے تھوڑا سا براؤن کر لیں گے جب تک اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی اس میں ساتھ ساتھ میں چمچہ چلا رہی ہوں تاکہ نیچے نہ لگے اور بس زیادہ بہت ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے بس یہ ہو گیا ہے کمپلیٹلی اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی اپنی چکن اب میری جو ہے یہ فریزر کی چکن ہے تو اس لیے میں اس کو اس سٹیج پر ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اگر آپ کی فریش اسی ٹائم چکن آئی ہے تو آپ کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اسی ٹائم تھوڑا سا ساتھ ساتھ چمچہ چلائیں گے تو یہ کلر چینج کرنے لگے گی اور بس آپ کی چکن بلکل ریڈی ہو جائے گی پھر فردر سٹیپ کے لیے اب میری چکن کا یہ کلر چینج ہو گیا ہے میں نے اس کو پانچ دس منٹ ڈھک کے رکھ دیا تھا اسے سٹیج پر میں اس میں تھوڑا سا پہلے اس کو الگ کر لوں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی میں نے جو شروع میں پیاس کا پیسٹ بنایا تھا وہ اب یہ بوائل پیاس ہے ہماری اس کو بہت زیادہ کک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے بس تھوڑا سا مکس کروں گی میں اس کو اور بس یہ میں نے اس کو دو تین منٹ جو ہے وہ مکس کیا اور یہ اچھے سے جو ہے وہ چکن کے ساتھ مکس ہو گئی ہے تھوڑی دیر میں بابلز آ جائیں گے اور یہ بابلز آ گئے ہیں بس اب اس کا مطلب ہم اس میں سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اب میں باقی بچی ہوئی تمام سپائسز میں ایڈ کر دوں گی اور میں اس کو مکس کر لوں گی اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں پانی ایڈ کر رہی ہوں بس اس میں اور کہیں پانی ایڈ نہیں ہوگا یہاں بس مسائلوں کے دیے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جو ہم نے گرین پیسٹ تیار کیا تھا شروع میں یہ سارا ہم ڈال دیں گے اس میں اور مکس کر لیں گے بس بہت کھیک اور ایزی ریسپی ہے یہ جلدی سے تیار ہو جاتی ہے کبھی گیسٹ وغیرہ آ جائے ہیں شانک سے تو میں یہی چکن بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ جلدی ریڈی ہو جاتی ہے بس اب اس سٹیج پر میں تھوڑا سا اس کو مکس کر کے ڈھک کے رک دوں گی دم پر پانچ یا آٹھ منٹ کے لیے اور اب اسے ہی اتنا خوبصورت گرین کلر آ گیا ہے پیسٹ ڈالتے ہی بس میں ڈھک کے رکھ دوں گی اس کو اور پانچ سے آٹھ منٹ بعد اس کی شکل کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے اور یہ بالکل تیار ہے اب سرف کرنے کے لیے تو میں تھوڑا سا مکس کر کے اس کو اور بس اب ڈش آؤٹ کر لوں گی میں سے چکن بہت ہی زیادہ لذیذ اور خوبدار تیار ہوئی ہے اور چکن کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور میں نے جنجر جولینز کٹ کر کے رکھیں تھی شروع میں اور جو ہری مرچے کارٹین تھی اب میں ان کو اوپر سے جو ہے وہ سپرنکل کر لوں گی تاکہ کچھ خوبصورت بھی نظر آئے اور جنجر کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس میں بس ہماری چکن بلکل تیار ہے اور بہت مزے کی اور بہت جلدی سے تیار ہو گئی تھی تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ریسپی ٹرائے کریں اور بتائیں کہ کیسی بنی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا برابر میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو شیئر کریں اپنے فرینڈز میں ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ